حدیث پاک میں ہے جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو اسے سات ہزار سال تک آگ میں جلایا گیا جس کی وجہ سے اس کا رنگ سرک ہو گیا پھر سات ہزار برس تک جلایا جس کی وجہ سے اس کی رنگت سفید ہوئی پھر سات ہزار سال مجید جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا اب اس کی سیاہی روجہ حشر تک بڑھتی رہے گی اور ایک حدیث شریف میں ہے اگر آتش دو جہ کا ایک ذرہ سورج کے نکلنے کی جگہ رکھا جائے اور سورج کے گروب ہونے کی جگہ کسی آدمی کو کھرا کیا جائے تو وہ آگ اسے جلا کر راہ کر دے گی اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام انشاد فرماتے ہیں دوزخی کے لیے کم ترین عذاب یہ ہے کہ اسے دوزخ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی حرارت سے اس کا دماغ ایسا کھولتا ہوگا کہ اس کا بھیجا پکرناک مو اور کانوں سے باہر بہنا شروع ہو جائے گا دنیا کی آگ خطہکار اور بے گناہ سبی کو برابر جلاتی ہے یہ نیک عبت کا لحاظ نہیں کرتی حضرت جرجیس علیہ السلام کو دنیاوی آگ نے جلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئلے کو اٹھایا اور زبان پر رکھا تو وہ جلی اکثر اولیاء کرام آگ سے وادی شہادت میں داخل ہوئے لیکن دوزخ کی آگ صرف اور صرف نافرمانوں کو جلائے گی نیکوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا حدیث شریف میں ہے دوزخ کی آگ بے گناہ کے لئے ایسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے دوزخ کی آگ ایماندار کے نور اور گناہگار کے آنسو سے بجھتی ہے جب وہ توبہ کے وقت بہاتا ہے حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن بعض ایماندار دوزخیوں کو دیکھنے کی خواہش کریں گے انہیں ازاجت عطا ہوگی وہ بلا خوف و خطر دوزخ میں چلے جائیں گے مگر دوزخ کا ذرہ ذرہ پکار اٹھے گا اے ایماندار تمہارے ایمان کے نور نے تو میرے شولے ہی سرد کر دیئے ہیں حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا دوزخ کو اپنے مقام سے باہر نکال لاؤ پس اسے ستر ہزار فرشتے ستر ہزار طوق اور جنزیروں سے باندھے باہر لائیں گے تو وہ ایک بھیانک چیخ مارے گی جس کی وہشت سے تمام محشر زانو کے بلگیر پڑیں گے اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی ایسی پریشان کی ان گھڑی میں شفی محشر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی کا اعلان فرمائیں گے ہر شخص اپنی ذاتی نجات کا طالب ہوگا اور یوں پکارتا ہوگا اللہم ایتقی نفسی من النار الہی مجھے اس آگ سے آزاد فرما شدت خوف کی وجہ سے آخری کلمات بھی بھول جائیں گے اور نفسی نفسی پکار ہوگی شولہائے دوزخ ارسات حشر میں فیلتے چلے جائیں گے جنوں انس کو اپنی طرف بلائیں گے ایسی نازک حالت میں سبی محشر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں گے فریاد کریں گے یا محمدہ و محمدہ یا احمدہ و یا محمدہ آپ ان کی فریاد رسی فرمائیں گے اور پھر گناہگاروں کی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناجات دعا کے لئے یہ ہاتھ بلند فرمائیں گے اس وقت حضرت جبیر علیہ السلام ایک مشت پانی کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گا آپ اس سے چند قطر دوزخ پر ڈال دیں گے پھر اجائبات کا ظہور ہوگا دوزخ کی آگ پہلے ہی چھیٹے سے پانس سو سال راہ تک دور بھاگ جائے گی آپ فرمائیں گے یہ کیسا پانی ہے حکم ہوگا یہ ہمارے گناہگار بندوں کے آنسو ہے جو دنیا میں ہماری گرفت کے خوف سے ہمارے ڈر سے روتے روتے جاری ہوئے تھے اس کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لئے کافی ہے سوائے ان آنسووں کے اور کوئی چیز دوزخ کی آگ کو بجھا نہیں سکتی دوزخ کے طبقات سات نیچے اوپر ہیں جیسے جیسے ہر طبقہ نیچے چلا جائے گا ویسے ویسے اس میں عذاب کی شدت بڑھتی چلی جائے گی جیسے جنت کے آٹھ طبقے ہیں نیچے سے ہر اوپر والے طبقے میں زیادہ نعمتیں پائی جاتی ہے دوزخ کے ساتھوے طبقے میں جسے عذاب دیا جا رہا ہوگا اگر اسے چھٹے طبقے میں لائے جائے تو اسے بے حد سکون و آرام محسوس ہوگا یہاں تک کہ اسے خوب نند آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرقے کے لئے دوزخ میں ایک ایک طبقہ پیدا کیا ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا دوزخ کے طبقات میں کون کون سا فرقہ ہوگا انہوں نے ارض کیا ہاویہ جو دوزخ کا ساتھوہ طبقہ ہے وہ منافقین کا ٹھکانہ ہے اور جن لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے ان کا بھی یہی ٹھکانہ ہے جہیم یہ دوزخ کا چھٹا طبقہ ہے اس میں مشرقین عذاب پائیں گے سقر پانچوہ طبقہ جو صحیح العقیدہ دین و مذہب چھوڑ کر باطل فرقوں میں بٹ گئے یہ ان کی جگہ ہے ختمہ یہ دوزخ کا چوتھا طبقہ ہے جس میں شیطان اور اس کی اولاد عذاب میں مبتلا رہے گی نتیہ دوزخ کے تیسر طبقہ کا نام ہے اس میں یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے دوچار رہیں گے سعیر اس میں عیسائی عذاب پاتے رہیں گے یہ دوزخ کا دوسرا طبقہ ہے جہنم یہ دوزخ کے پہلے طبقہ کا نام ہے اس پر سبھی گجریں گے فلسرات اسی پر ہے یہ کبیرہ گناہوں کے مرقبین کے لیے ہے جو بلا توبہ پھوت ہوئے اس بیان کے بعد حضرت جبیر علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا مزید بیان کرو اس طبقہ میں کون لوگ ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کے بے حد اسرار پر حضرت جبیر علیہ السلام زارو قطار ہونے لگے آپ نے ایک نعرہ بلند فرمایا اور دریافت کیا جبیرائیل کیا اس طبقہ میں میری امت کے خطکار ہوں گے حضرت جبیرل امین نے نہایت دھیمی آواز میں ارض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ نے اس کی گرمی کے بارے میں معلوم فرمایا تو حضرت جبیر علیہ السلام ارض گزار ہوئے اگر جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کے پسینے کا ایک ایک قطرہ احد پہار پر ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر پانی پانی ہو جائے آپ نے دوبارہ نعرہ بلند فرمایا اور گنودگی کے عالم میں چلے گئے صحابہ اکرام رجبان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے اللہ حضرت جبیر علیہ السلام آپ اور آپ کے رفقہ کا استراب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کی خدمت میں فورا جائیے اور بشارت سنا دیجئے کہ آپ گمناک نہ ہو آپ گمگین نہ ہو میں ارحم الرحمین ہوں آپ کی امت کا جو بھی فرد نماز مغرب کی سنتوں کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے پہلے سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے گا اللہم اجرنا من النار یا مجیرہ الہی مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما اسے محفوظ فرمانے والے تو میں اس پر جہنم کی آگ حرام تھرا دوں گا ایمانداروں کو چاہیے کہ اس دعا کا قصد کے ساتھ ورد کرتے رہے حضرت محترم ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوزخ کی گرمی سے خوف خاتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے آنسوہ سے بجھاؤ کیونکہ جس کی آگ خشیتِ الٰہی سے تر رہتی ہے جس کی آنکھ خشیتِ الٰہی سے تر رہتی ہے اس کا جسم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں جس کا معنی چشمہ بھی ہے پس جس طرح پانی کے بغیر چشمہ فضول ہے ویسے ہی وہ آنکھ جس سے کبھی آنسو جاری نہ ہو وہ بھی فضول ہے حضرات حدیثِ پاک میں ہے کہ حشر کے دن ایک آدمی کے عامال تولے جائیں گے اس کی نیکیہ کم ہوگی وہ مایوسی کے عالم میں دوزخ کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا اسے واپس لاؤ اور اس نے ہماری گرفت کے خوف سے ہماری پکڑ سے اپنی آنکھوں سے جو آنسو بہائے تھے ان میں سے ایک قطرہ میزان میں رکھو جب وہ قطرہ رکھا جائے گا تو اس کا وزن زمین و آسمان سے بھی بھاری اترے گا اسی سبب سے اس پر جہنم کو حرام پھرایا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا حدیث پاک میں ہے من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار جو ایماندار جو ایمان والا اللہ تبارک و تعالی کی در سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رویا آنسو بہایا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آگ کو حرام ٹھارا دیا آنسو ب� آنسو بڑی نایو آنسو بڑی لیو